یورپ کی سیر پراگ کے بغیر اور پراگ کی سیر چالس بریج دیکھے بغیر ادھوری ہے کیونکہ یہ صرف ایک پل نہیں بلکہ اس کے بناوٹ سجاوٹ اور تاریخی اہمیت کے علاوہ اس پر نصب کیے ہوئے سترہ سو کے قریب مجسمیں سیاہوں کے لیے بڑی دلچسپی کا باعث ہے کرون مستہ میں بنا یہ پتھر کا پل جو زیکری پبلک کے مشہور شہر پراگ میں ہے درائے والٹاوا پر کنگ چالس چہارم نے تعمیر کروایا تھا تیرہ سو ستاون میں تعمیر شروع ہوئی اور پینتالیس سال بعد یہ شہکار چودہ سو دو میں مکمل ہوا اس پل کی حفاظت کے لیے تین بڑے ٹاور بھی تعمیر کیے گئے تھے جو آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں اٹھانہ سو اکتالیس تک اس پل کی خاص اہمیت تھی کیونکہ تب تک یہ درائے والٹاوا کو پار کرنے والا واحد راستہ تھا لہٰذا اس کو مشرقی اور مغربی یورپ کے درمیان واحد تجارتی شہرہ کا مقام حاصل تھا اس پل کا مشہور مقامی نام سٹون بریج یا پراگ بریج ہے لیکن دفتری نام چارلز بریج ہے انیس سو ترانوے فٹ لمبا اور تقریباً تیتیس فٹ چوڑا یہ قدیم پل اب ایک یونسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ہے اور اس عالمی ورثے کو مشہور سیاحتی مقام کا درجہ حاصل ہے سیاہوں کے لیے دلچسپی کی چیز اس کے کناروں پر لگے مجسمیں ہیں جو پل کو عام گزرگاہوں سے ہٹ کر ذرا خاص بناتے ہیں اب یہ مجسمیں اصل نہیں ہیں بلکہ اصلی سے ملتے جلتے ریپلیکاز ہیں جو یہاں لگائے گئے ہیں اس وقت چارلز بریج کی بحالی اور اس پر تحقیق کا بیس سالہ پروگرام چل رہا ہے جو دوہزار انیس کے آخر میں شروع ہوا اور اس پر تقریباً دو سے ڈیڑھ ملین امریکی ڈالر خرچہ آئے گا اس خوبصورت پل کی سیر کبھی بھی کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے کوئی خاص وقت یا ٹکٹ نہیں ہے بلکہ اس پل پر ٹول ٹیکس بھی پچھلے دو سو سال سے لینا بند کر دیا گیا ہے